موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین رڈی پاکستان کے ایف ایم نائنٹی تھری چینل سے آپ کا مزمان نیا تاریخ شاوید اسلامی رسرچ انسٹیٹوٹ آف سوشل سائنسز کتابوں سے پرگرام بین المصالق و بین المذاہب ہمہنگی کی اور وقت کی ضرورت کے ساتھ حاضر خدمت ہے سامین اگرام دنیا میں جب سے دنیا وجود میں آئی ہے اس میں زندگی گزارنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ رہا ہے مذاہب جو ہے بنیادی طور پر انسان کو انسانیت سمیت زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے اسلام آیا تو اسلام کو مومنین کے لیے مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ پسند کیا اور کہا کہ یہ قیامت تک کے لیے ایک ایسا آپ کے لیے نصب العین بنا دیا گیا ایک راستہ بنا دیا گیا جس پر چل کر آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اپنی زندگی کے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں کی زندگی گزارنے کے بعد آخرت کی زندگی کو سمار سکتے ہیں بین المصالق و بین المذاہب ہم آنگی وقت کی ضرورت کیوں ہے اسی موضوع پہ آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگ کرنے کے لیے موجود ہیں سب سے پہلے آمر عثمانی اسلامی سکولر ہیں اور سوشل ایکٹیویسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر فیصل مہدی شہریاری خطیب ہیں امام بارگاہ گردہ معصومین اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آج مفتی شہزاد رضا صاحب ہیں خطیب ہیں مدرسہ انوار القرآن کے میں سب لوگوں کو خوش آمدید کہوں گا اور آپ سے ریکویسٹ ہی کروں گا کہ ہم جس ٹاپک کو جس چیزوں کو کرنے جا رہے ہیں خصوصی طور پر پاکستان جیسے معاشرے میں کہ جہاں پر ماضی میں کبھی انتہا پسندی رہی لیکن اب انتہا پسندی کو چکے کم ہوتی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب بینل مسالک اور بینل مذاہب جو ہم آنگی ہے وہ پاکستان میں وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے انٹریفیت ہارمنی سے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور اس کے بڑھنے کا نتیجہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ ہم اس وقت جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہمیں اس سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے ڈائلاغ یا گفتگو جو ہے اس کو جاری رکھنا ہوگا مبایسے کو جاری رکھنا ہوگا کیونکہ مسائل جو ہیں مسائل مشکلات یا مسائب جو ہیں وہ گفتگو سے حل ہو سکتے ہیں نہ کہ ہم کسی اور طریقے سے یا اپنی مرضی کسی دوسرے پر مسلط کر کے وہ کہا جاتا ہے نا کہ اپنا دین چھوڑو نہ چھوڑو نہ اور دوسرے کا چھڑو نہ تو یہ اگر ہم یہی سب لوگ اگر آپس میں جو فروئی مسائل ہیں ان سے ہٹ کے اگر دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مسئلہ رہ جاتا ہے آپس میں بھائی چارے کا یا ایک محبت کا ایک مودد کا کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جو نہ ہو سکے سب سے پہلے میں آمیر عثمانی صاحب آپی سے پروگرام کا آغاز کروں گا کہ یہ فرمائیے گا کہ بین المصالق و بین المصالق و مہنگی کا تصور اور مفہوم بنیادی طور پر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی میرے صاحب بہت شکریہ آپ کا ایف ایم نائنٹی تھری کا اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کا بالخصوص جن کے توسط سے آج ہم اس پروگرام میں شریک ہیں اور ایک انتہائی اہم موضوع پر ایک معاشرتی جو اس وقت ہماری سوسائیٹی اور سماج کا ایک اہم ٹاپک ہے اس پر ہم آج یہاں بات کر رہے ہیں آپ کا سوال بھی بڑا اہم ہے کہ بین المصالق اور مذاہب ہم آہنگی اس کا بیسیکلی یا بنیادی طور پر اس کا مفہوم کیا ہے تو اس حوالے سے گزارش یہ کروں گا کہ ہم جس معاشرے میں یا جس سوسائیٹی میں رہتے ہیں یہاں بہت سارے مسالق کے لوگ رہتے ہیں مسالق جمع ہے مسلق کی اور مسلق یا مشرب اسے کہتے ہیں کہ جس کی ہم میرا ایک مسلق فالو کرتے ہیں اسی طرح مذاہب جمع ہے مذہب کی اور مذہب جس طرح کہ اسلام مذہب ہے تو ہندویزم دوسرا مذہب ہے عیسائی ہے تیسرا مذاہب ہے اس طرح بہت سارے مذاہب ہیں تو ہمارے اس معاشرے میں چونکہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے تنوہ ہے ایک قسم کا تو ان تمام مسالق اور تمام مذاہب کے لوگوں کا آپس میں رہنا امن بھائیچاری کی فضاء کے ساتھ محبت رواداری کے ساتھ تمام تر اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے محبت اور احترام کے ساتھ تو یہ بنیادی طور پر بین المسالق اور بین المذاہب ہمہانگی کا مفہوم ہے بنیادی طور پر جو چیزیں ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا مفہوم ہے ہم سوسائٹی میں جتنی ہمہانگی یا ہم خیالی کی طرف جائیں گے یا جو لوگوں کو ہم خیال بنانے کی کوشش کریں گے ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ہمارے خیال کو جو اس کو فالو کرے یا انڈوز کرے تو سوسائٹی میں اختلاف بڑھتا ہے ہوتا ہے اور ہر سوچ جو ہے وہ بدلتی ہے لیکن اس سوچ کو اگر ہم انٹرفیت ہارمنی یا بین المذاہب یا بین المصالق ہمہانگی کی طرف لے کے آئیں تو کیا بہتری ہو سکتی ہے یقیناً بہت بہتری ہو سکتی ہے اس حوالے سے میں امام مالک رحم اللہ کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ خلیفہ وقت نے ان سے درخواست کہ ہمارے بڑوں کی آپ سوچ اور ان کا ذاویہ نظر دیکھیں آپ کہ کتنی وسط ذہنی دی ان کے دماغوں میں امام مالک سے خلیفہ وقت نے کہا کہ آپ کی جو کتاب ہے موتہ امام مالک کے نام سے اسے جو ہے نا ہم جتنا ہماری خلافت کی عملداری کا جتنا جہاں جہاں تک ہماری خلافت ہے ان تمام علاقوں میں ہم آپ کی اس کتاب کو نافذ کر دیتے ہیں اور تمام لوگوں پر یہ لازم کر دیتے ہیں کہ اس ایریا میں اس سراؤنڈنگ میں رہنے والے تمام لوگ اس کتاب کی پیروی کریں گے تو امام مالک نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور تاریخی جواب انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ایسا بلکل نہیں کریں یہ میری چاہت نہیں ہے کیونکہ ہماری سراؤنڈنگ میں رہنے والے لوگ مختلف نظریات والے ہیں انہوں نے اپنی بچپنے سے مختلف نظریات میں وہ پلے بڑے ہیں اگر ہماری یہ چیز ان تک پہنچے گی اور ہم ان پر لازم کریں گے کہ آپ اس کی پیروی کریں تو بہت ممکن ہے کہ ان کی نظریات کو وہاں سے ٹھیس پہنچتی تو انہوں نے منع کیا خلیفہ وقت کوئی اس کام سے تو یہ ہمارے بڑوں کی سوچ تھی اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کسی قسم کا کوئی ایسا اختلاف چونکہ فروی مسائل بہت سائد تو فروی مسائل کی ویسے کوئی اختلاف یا کوئی تنازعہ یا کوئی کانفلیکٹ کھڑاؤ تو اس سے ہر ممکن بچنے کی وہ کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر فیصل میتی شہر یاری صاحب بہت شکریہ آپ پروگرام میں شریک ہوئے یہ فرمائیے گا کہ بین المصالق اور بین المذہب ہم آنگی کا تصور یا مفہوم یا یہ ہمیں ہمارے ذہن میں کیوں آتا ہے کہ ہمیں یہ کیوں کرنا چاہیے اور کیا ہے یہ بنیادی طور بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ایف ایم نائنٹی تھری کا بہت مشکور ہوں اور بالخصوص اسلامیک پرسرچ انسٹیڈوٹ اپ سوشل سائنسز اس کا ان کے اشتراک سے پروگرام چل رہا ہے تو بہت اہم موضوع کے ساتھ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں مذہبی اور مسلکی ہمہہنگی اور آج کے دور میں اس کے اہمیت کے حوالے سے تو چونکہ اس کا جو تصور و مفہوم ہے برادر آمیر عثمانی صاحب نے اچھی طریقے سے اس کو بیان بھی کیا ہے میں یہ بیان کروں کی چونکہ پاکستان کے اندر ہم پاکستان ایک متنوہ اور مختلف نسلی اور مسلکی مذہبی اور لسانیت عبارت سے منقسم معاشرے کنتر ہم رہتے ہیں اور اس سماج کے اندر مذہبی ہمہہنگی اور مسلکی ہمہہنگی بہت ضروری ہے پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے اور سب سے بڑھ کر سماجی ہمہہنگی کا آغاز بھی مسلکی اور مذہبی ہمہہنگی سے ہی شروع ہوتا ہے اور اس کے لیے بنیادی طور پر اس کے جو مفہوم ہے اور تصور ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز وسط قلبی پیدا کرنی چاہیے جو بھی افراد مختلف سکس و مسالک سے مربوط ہیں ان کے اندر وسط قلبی ہو اور برداشت کا مادہ ہو ایک دوسروں کو برداشت کریں دوسرا جو ہے وہ شائستگی ہو ہمارے ہاں اس مذہبی اور مذہبی ہمہہنگی مسلکی ہمہہنگی کے لیے سے جو سب سے بڑے چیلنج ہے وہ تکفیریت ہے تکفیری مائنسٹ اور گستاق کا کسی کو لیبل لگانا کسی کو بدعاتی کہنا یہ ساری چیزیں چونکہ اس عمل کو روکنے کے لیے اس عمل کے اندر رکاوٹے پیدا کرتی ہیں اس کے برخلاب اگر ہم نے اس طرح کے جو افکار ہیں ان سے نمٹنا ہے تو اس کا طریقہ مصبت رویہ اپنائے مصبت طرز عمل اپنائے اور اس کے ذریعے سے مختلف جو ہے ہمارے مشترکات ہیں ان پہ ہم جمع ہو سکتے ہیں یہ اس کا ایک مفہوم ہے دوسرا بدگمانی ایک دوسرے کے خلاب ایک دوسرے مسالک مذاہب کے خلاب بدگمانی کا جو وہ ہیں اس مسئلے کو بھی قرآن نے بھی سختی سے منع کیا کہ بات گمان بات جو ہے شک گناہ قرار دیا گیا ہے گناہ کبیرے میں سے قرار دیا گیا ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کا واحد طریقہ چونکہ دائلوگ ہے مقالیمہ ہے مقالیمے کے ذریعے سے ہم ایک دوسروں کو سمجھ سکتے ہیں ایک دوسروں کے مسالک کے بارے میں جو قلص فہمیاں ہیں وہ ہم دور کر سکتے ہیں اور دائلوگ کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ آپس میں روابط ہوں ایک دوسرے کے مذہبی اداروں کا وزٹ ہو شخصیات سے ملاقاتیں ہوں اور ایک دوسروں کی کتابوں کا جو ہے اسٹڈی ضروری ہے بنیادی طور پر عقیدہ جو ہے وہ عقد سے نکلائے بھاندی بھی چیز ہر مسئلہ کو ہر مذہب کے اندر کچھ عقائد ہیں ان بنیادی عقائد کو سب کچھ آئیے کہ پڑھ لینا چاہیے بنیادی عقائد کا اسٹڈی ہو کہ فلان مسئلہ قادمی توحید کے بارے میں اس کا کیا نظریہ ہے نبوت کے حوالے سے اس کا کیا کونسپٹ ہے عقیدہ ماد کے حوالے سے اس کا کیا تصور ہے خود انسان انسانیت کے بارے میں اس کا مذہب اسے کیا درس دیتا ہے جب ہم ان بنیادی جو ہے وہ عقائد کا متعلیہ کریں گے تو غلط فہمیاں دور ہو جائیں گے سیکھ بلکہ بجا فرمایا مفتی شہزاد رضا صاحب بہت شکریہ آپ پر گرامت شریف لے کے یہ فرمایے کہ ہم چونکہ بنیادی طور پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی ہمہانگی کیسے بڑھ سکتی ہے یہ جو انٹرپیت ہارمنی ہے بین المظاہب بین المسالک ہارمنی جو ہے یا ہمہانگی جو ہے اس کو کیسے بڑھ سکتے ہیں تو بنیادی طور پر بین المظاہب اور بین المسالک ہمہانگی کا تصور کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً عبدا علا حبیبکا خیریل خلقکل لہمی جی بہت شکریہ بالخصوص ایف ایم نائنٹی تھری کا اور بالخصوص اسلامیک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنس کا جن کے توصل سے آج کے پرگرام میں ہمیں گفتگو کا موقع ملا ہے ہمارے جو گفتگو ہو رہی ہے بہت ہی اہم موضوع ہے اور آپ نے جو سوال کیا وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے مجھ سے پہلے بھی عامر عثمانی صاحب اور ڈاکٹر صاحب بات کر چکے ہیں اسی مسئلے پر دیکھیں بین المذاہب اور بین المسالک ہم اہانگی یہ وقت کی اہم ضرورت ہے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے مختلف قومیت سے تعلق رکھنے والے مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں وہ اس ملک کے اندر موجود ہیں تو بین المسالک اور بین المذاہب ہم اہانگی یہ وقت کی اہم ضرورت ہے مذہب اور مسالک ان کے درمیان اختلاف یہ ایک فطری عمل ہے اور اختلاف نہ ختم ہو سکتا ہے نہ اسے کبھی بھی ختم کیا جا سکتا ہے ہم ان اختلافات کو فرقہ واریت میں ڈالنے کے بجائے اسے رحمت سمجھتے ہوئے اسے اپنے بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم جو مشترکات ہیں جس پر سب نے بات بھی کی ہے اس پر اتفاق کریں جو اختلافی مسائل ہیں انہیں ڈسکس نہ کیا جائے دوسرے اور جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے نزدیک جو شخصیات جو مقدسات ہیں ان کا احترام کیا جائے ان کی گفتگو کا ان کی رائے کا احترام کیا جائے نقطہ نظر مختلف ہونے کی بنا پر انسان کی رائے مختلف ہوتی ہے تو جس کی رائے مختلف ہے اس کی اختلاف رائے جو ہے اس کے احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے دین پر ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں یا اس کے نظریات کو قبول کرنے کی بات کر رہے ہیں یا اس کے عقیدے کو ماننے کی بات کر رہے ہیں نہیں ٹھیک ہے آپ کا ایک نظریہ ہے آپ کی ایک رائے ہے میں اس کا احترام کرتے ہوئے اس کے مقابلے میں اپنا میرا جو نظریہ ہے میرا اپنا جو موقف ہے میرا اپنا جو عقیدہ ہے میں اسے بیان کر سکتا ہوں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں کہوں کہ آپ کی جو سوچ ہے آپ کا جو نظریہ بلکل درست ہے لیکن اس پر میرا موقف اور میرا نظریہ یہ ہے بجائے اس کے کہ ہم اس اس انداز سے لے کر آئیں کہ نہیں آپ نے جو بات کی بلکل غلط ہے آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بلکل باطل ہے میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں یہ تو بلکہ کفر ہے یہ شرک ہے یہ بدت ہے اس انداز سے گفتگو کرنے کے بجائے میں یہ کہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے جو بات کی ہے بہت اچھی بات ہے وہ آپ کا نظریہ لیکن ہمارا موقف اس بارے میں یہ ہے جیسا کہ آمیر عثمانی صاحب نے بات کی تھی حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کی حوالے سے میں انہی کی ایک چھوڑی تھی مثال پیش کر رہا ہوں حضرت امام مالک علیہ الرحمہ چونکہ آپ نے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے ان کی اولادوں سے دائریکٹ جو ہے وہ علم حدیث آپ نے حاصل کیا امام شافع علیہ الرحمہ آپ نے ان سے علم حاصل کیا ان کے شاگرد بھی ہیں لیکن اس کے باوجود امام شافعی نے امام مالک سے کئی مسائل میں اختلاف کیا اختلاف کرتے ہوئے ان کی خوبصورت بات یہ تھی کہ کہیں پر بھی انہوں نے امام مالک کے کسی بھی مسئلے کے متعلق یہ نہیں کہا کہ میں ان کے اس مسئلے کو رد کرتا ہوں یا مسترد کرتا ہوں نہیں بلکہ اس کے مقابلے میں اپنا جو موقف ہوتا تھا اسے آپ بیان کر دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی مجتہید ہوں اور وہ بھی مجتہید ہیں اور ہر مجتہید کا اپنا قصہ ہوتا ہے آپ کے کسی شاگرد نے آپ سے پوچھا کہ آپ امام مالک کے پیچھے نماز آپ پڑھتے ہیں تو آپ نے اس پر غصر کا اظہار فرمایا کہ کیوں نہیں کہ میں ان کے پیچھے بالکل نماز پڑھتا ہوں تو یہ ہے اختلاف تھا اس کے باوجود اختلاف کو مخالفت میں تبدیل نہیں ہونے دیا مسئلہ کے اندر اختلاف ہے یعنی امام مالک کوئی اور بات کر رہے ہیں امام شافعی کچھ اور بات کر رہے ہیں اختلاف تو تھا لیکن وہ رائے کا اختلاف ہے وہ نظریہ کا اختلاف ہے تو اس رائے کے اختلاف کو نظریہ کے اختلاف کو عقیدہ کے اختلاف کو آپ ذاتی مخالفت میں لے کرنا آئے ہیں معاشرے میں امن سکون اور رویداری اور محبت کی فضاء قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بین المذاہب ہم آنگی اور بین المسالک ہم آنگی جو ہے یہ وقت کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ میں نے کہا کہ مختلف مسالک اور مذہب سے تعلق رکھنے والے مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے مختلف زبانیں بولنے والے لوگ جب ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو معاشرہ خوبصورت اسی وقت بنے گا جب آپ دوسروں کو برداشت کریں گے ان کی رائے کا احترام کریں گے ان کے نظریہ کا احترام کریں گے ان کو عزت دیں گے تو انشاءاللہ والعزیز معاشرے کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی سامین اگرام آپ ایف ایم نائنٹی تری ریڈی پاکستان سے انٹر فیتھ ہارمنی یا بین المذاہب اور بین المصالک ہمہانگی پر خصوصی پرگرام سماعت فرما رہے ہیں اور آج کس پرگرام میں ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ مذہبی اور سماجی قائدین موجود ہیں ایک ایسے ادارے سے ان کا تعلق ہے جس کا مقصد وہ مشن سماجی طبقات کے مابین باہمی امن و امان مقالمہ اور سماجی روابط کو فروغ دینا ہے اسلامی سرچ انسٹیوٹ اف سوشل سائنس ایک ایسا تعلیم ادارہ ہے جس کا بنیادی مقصد مختلف طبقات کے درمیان ہمہانگی پیدا کرنا متشدد رویہ کو ختم کرتے ہوئے لوگوں میں صبر و تحمل پیدا کرنا ہے اور اسی حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ بین المذاہب یا بین المصالک ہمہانگی کیوں ضروری ہے تو میں آمیر عثمانی صاحب سے آمیر عثمانی صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ پاکستانی معاشرے میں بین المصالک اور بین المذاہب ہمہانگی کی کیا اہمیت ہے ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہاں بہت ساری ایسی چیزیں پرویل کر گئی ہیں جو کہ سوسائٹی کے امنوں امان کے لیے یا سوسائٹی کے جو ایک ہمہانگی ہوتی اس کے لیے بڑا خطرناک ہے تو اس وقت پاکستانی معاشرے میں اس کی کیا اہمیت ہے پاکستانی معاشرہ ہم سب کے سامنے ہیں کہ ہم کس طرح کے معاشرے میں جی رہے ہیں یہاں پر آئے روز کسی پر جو ہے نا کوئی بھی لیبل لگا کے اسے سائٹ پر کر دیا جاتا ہے تو میرے خیال سے اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے مسلکی اور مذہبی ہمہانگی کی خصوصی طور پر پاکستانی سوسائٹی اور معاشرے میں اور اس کی وجہ یہ تاکہ یہ جو ایک قسم کی نفرت آمیز جو روئیے پیدا ہو چکے ہیں جو نفرتیں ہمارے دلوں میں بھری جا چکی ہیں ہمارے دل و دماغ میں جس قسم کی نفرتوں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے تو اس سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ مسلکی ہمہانگی اور مذہبی ہمہانگی ہو اس تمام صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے مسلکی اور مذہبی ہمہانگی کی ضرورت اور اہمیت ہم پاکستانی معاشرے میں بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں اور ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کیونکہ یہاں پر مقالمے کی فضاء اس وقت نہیں ہے ہمارے اس معاشرے میں ہمارے اس معاشرے میں اس وقت جو فضاء بن چکی ہے وہ مباحثے اور مناظرے کی فضاء ہے تو اس مباحثے اور مناظرے کی فضاء کو ہم نے ختم کرنا ہے وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جب زبان پر تم سے تو آیا تو پھر خاک لطف گفتگو آیا اس وقت ہماری زبانوں پر لفظ کو ختم کر کے اس کو آپ پر لانا ہے جب ہم ایک دوسرے کو باہمی احترام دینا شروع کریں گے نا تو میں مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی بھی تنازے کسی کانفلیکٹ کی طرف جا سکتے ہیں بلکہ ہم بہت امن احترام محبت رواداری کے ساتھ اس معاشرے میں جی سکتے ہیں لیکن اگر یہی تو تو اور میں میں والا کانسپٹ رہا اور یہی لہجے یہی رویے ہمارے رہے تو پھر نہیں لگتا کہ ہم کسی امن اور سکون کی فضاء کی طرف جا سکیں گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ اسلامی ریسرچ اس وقت جو کام کر رہا ہے انٹرفیت ہارمنی پر یا بین المصالق اور مذاہب ہمہانگی پر تو اس طرح اور بھی ادارے وجود میں آنے چاہیے اس طرح اور لوگ سامنے آنے چاہیے اگر کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو اس طرح اداروں کو سپورٹ کرنے چاہیے بالکل سی بجا فرمایا آپ نے کیونکہ یہ اس وقت ہماری سوسائٹی ہمارے معاشرے کا ایک علمیہ ہے جس میں ہم نے جس طرح آپ نے فرمایا کہ مباحثے کی طرف چلے گئے ہیں یا مناظرے کی طرف چلے گئے ہیں ماضی میں اس کو بہت زیادہ فروغ دیا گیا مباحثے اور مناظرے کو لیکن اب اس کو مقالمے کی طرف اگر آیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا احتیاط اور صبر کا دامن جو ہے اگر ہم آج سے نہ چھوڑیں تو بنیادی جو چیزیں ہیں بنیادی جو مسائلیں ان پر قابو پایا جا سکتا ہے اور ان کو ایک کنٹرول کے ساتھ جو ہے آگے آپ ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں ڈاکٹر فیصل مہدی شہریاری صاحب آپ کی کیا رائے ہے کہ ہمیں ہمارے معاشرے میں اس کی انٹرفیت کی یا بین المذاہب بین المصالق خواہگی کی کتنی اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں خصوصا پاکستان بالخصوص کراچی کی بات کریں تو یہاں پر مختلف نسل مختلف زبان بولنے والے مختلف مذاہب و مسالق سے تعلق رکھنے والے انسان بستے ہیں اور ان کے درمیان بہت سی چیزیں مشترق ہیں لیکن چونکہ اس وقت مذہب چونکہ انڈریسٹری بن چکا ہے اور جب انڈریسٹری بن جاتا ہے تو اس میں اختلافات ہوتے ہیں اس میں نفرتیں بیدہ ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے اسباب چونکہ بین القوامی سطح پہ اسباب ہے ویسٹرن کیپیلیزم براہراست مذہبی معاملات کو وہ کوئی بھی مذہب ہو چونکہ یہاں پر مسلق و مذہب دو الگ الگ انیوانات ہے مسلق کے اندر ہم مسلمانوں کی جتنی مسالق ہیں اور مذہب کے اندر پاکستان کے اندر دیکھیں بتمت ہے سکمت ہے ہندومت ہے عیسائیت ہے عیسائیت کے کئی کئی مسالق ہیں ان سب کو توڑنے کے پیچھے مغربی سرمایہ داران نظام ہے اور اس نے وہ نفوز کیا ہے ہمارے مذہبی ریلیجیس ہی داروں کے اندر کی وہ انڈسٹری بن گیا ہے وہاں پر لڑائی جگڑیں آپ دیکھیں کہ بہت سے مذہبی داروں کے اندر آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو ان اسباب کی طرف بھی ان کو بھی دیکھنی کی ضرورت ہے پاکستان اس وقت چونکہ حضرت قائد عظم رحمت اللہ علی نے اپنے خطات میں فرمایا چار جانا چاہتے وہ چار جائے جو مسجد میں جا کی عبادت کرنا چاہتے وہ مسجد چلے جائیں یہ خوبصورت بیان ہے قائد محترم کی طرف سے تو اس بیانیے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کی اہمیت پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ مذہبی اور مسئلہ کی ہمہنگی کو فروغ دیں آمیر عثمانی صاحب نے جہاں تک گزارش بات کی چونکہ مقالمہ مقالمہ کو سمجھ لیں کہ اس پہ دو فیصد بھی کام نہیں ہوا ہے مناظرے پہ عرصے تک مناظرے مناظرہ ہوتا رہا مباحث سے ہوتے رہیں اور اس مناظرے کے اندر یہ ہے دوسرے کو شکست دینا دوسرے کو ناکام کرنا اس دلائل کو رد کرنا یہ مراد ہوتا مقالمہ اندر اس کے رائے کو سننا مقالمے سے غلط فہمیات دور ہو جاتی ہیں ہمارے ہاں پاکستان اندر ہم ایک دوسروں سے غلط فہمیوں کے شکار ہیں دوسروں کے بارے میں مصبت سوچ نہیں رکھتے لہٰذا یہ مقالمہ بین المسالق و بین المذاہب کی بھی ضرورت ہے اور اسی طرح سے اتحاد بین پہلے مسلقی اتحاد ہو مسلقی طور پر اتحاد ہو جتنی بھی مسالق ہیں جن کے چند چیزیں مشترک ہیں مثلا عقید توحید مشترک قرآن پہ عقیدہ مشترک ہے قابط اللہ کی طرف رکھ کر سب نماز پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد پھر مذہب کی باری آتی ہے پاکستان کندر کئی مذاہب کے رہنے والے موجود ہیں الحمدللہ بہت کم مقامات پر ایسے جزوی کئی شکایات ہیں تو ہیں ورنہ پاکستان کندر اقلیتوں کے لیے اچھا ماحول دوسرے ممالک کی نسبت بلخصوص میں انڈیا کی بہارت کی بات کروں وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ جو ناروہ سلوک ہوتا ہے اس کے برخلاب پاکستان کے اندر اقلیتوں کو ایک تحفظ حاصل ہے حضرت قائد ازم رحمت اللہ اللہ ان کے ساتھیوں نے پاکستان بہارت کے اس نسل پرستانہ اقدامات کا نوٹس لیں اور وہاں پر جس طرح اقلیتیوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں ان کا نوٹس لیں جو فیس صاحب اقلیتیں ہی نہیں وہاں ہندو کی اپنی نیچلی ذاتیں ہیں ان کے ساتھ بھی بہت برا سلوک ہو رہا ہے کہ وہاں شودر جن کو کہا جاتا تھا آج کل وہ دلت کہلاتے تو ان کا عالم یہ ہے کہ وہ بھی وہاں پر زیادہ تر مجورٹی جو مسلم ہو رہی ہے انہیں جب پتا چلتا ہے کہ اسلام اتنا ایک وسط قلبی ہے اسلام میں اور اسلام میں انسانیت کا درس ملتا ہے انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے کم یا رتبہ نہیں ہوتا تو اس لیے وہاں پر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اسلام بھی پیال رہا ہے اور یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے شاید ہندوستان کا جو ایک سیکلر یا ایک مصمت چہرہ تھا وہ اب شاید ختم ہو گیا جو انتہا پسندی کی نظر ہو گیا ایک چیز جو سب سے اہم ہے میں مفتی شزاد رضا صاحب آپ سے کہ ہم اس معاشرے میں جہاں رہتے ہیں جہاں پر انہوں نے گفتگو بات کی ڈاکٹر فیصل صاحب نے کہ ہمیں سب بنیادی طور پر سب سے پہلے بین المسلمین ہم آنگی جو ہے نا اتحاد بین المسلمین اس کو اس کو فروغ دینا ہوگا جب اتحاد بین المسلمین فروغ پائے گا تو definitely اتحاد بین المزاہب جو ہے وہ بھی فروغ پائے گا تو کیا کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں اتحاد جس کی جو بین المسالک و بین المزاہب ہم آنگی ہے اس کی اہمیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں انتہائی اہم سوال آپ نے کیا ہے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے یہ جو آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہ بین المزاہب ہم آنگی سے پہلے پاکستان میں بین المسالک ہم آنگی کے فضاء جو ہے اسے قائم کر لیا جائے بہتر ہوگا ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے پاکستان کے جو وزیر مذہبی امور ہیں پیر نور حلق قادری صاحب ان کی گفتگو ہم ایک کانفرنس میں سن رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں بین المزاہب ہم آنگی یہ اتنی مشکل نہیں ہے کہ جتنی بین المسالک ہم آنگی اس کو قائم کرنا اتنا مشکل ہے کہ ہم آپس میں جو ہے نا وہ متحد نہ ہوئے ہیں نہ ہونا چاہتے ہیں حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید نے بار بار اتحاد کا اور اتفاق کا درز دیا ہے ان اللہذین فرقو دینہم وَقَانُوا شِعَانَ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَئِبْ اِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُونَ وَلَا تَفَرَّقُوهُ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم آپس کے اختلاف میں پڑ جاؤ گے تو تمہاری طاقت کمزور ہو جائے گی آج مسلمان جو پوری دنیا کے اندر کمزور ہیں پوری دنیا میں اس وقت دنیا عالمی سطح پر صرف دو ہی قوم ہیں ایک مسلم اور ایک نون مسلم کہیں پر بھی کوئی دہشتگردی کا واقعہ پیش آ جائے تو نون مسلم ایک طرف کھڑ جاتے ہیں اور اس دہشتگردی کے واقعے کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور دہشت اور پھر نون مسلم علاقوں میں جہاں بھی مسلمانوں کا نام دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ خوف کی فضاء ان کے اندر جونا فوراں پیدا ہو جاتی ہے کہ اس دہشتگردی کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دے گئے بنیادی طور پر اپنا مفتی شدار عزت دہشتگردی کا تو کوئی مذہب نہیں ہے دہشتگرد کسی بھی مذہب سے جب امریکہ میں یورپ میں کچھ دہشتگردی کے واقعات ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ جو دہشتگرد ہوتا ہے اس کو یا تو سیکلوجیکل پیشنٹ بتا دیتے ہیں کہ یہ تو مریض ہے نفسیاتی مریض ہے اور اس کو اس کی دہشتگردی کی طرف نہیں آتے ٹھیک ہے نا تو ہمیں چونکہ یہ بنیادی طور پر ہمارا مقصد یا جو اس وقت ہماری سوچ ہے وہ ہے کہ ہم نے آپس میں ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں اس کی اہمیت کیا ہے ہم نے اس کو کیسے جاگر کرنا ہے اگر اس کی طرف ہم آتے ہیں تو عالمی اگر اس تناظر میں دیکھیں جہاں نیگٹیب کر ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے جو ان کا یہ مائنڈ سے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ہم اپنی عمل سے اسے چین کریں گے اسی بنیاد پر میں نے یہ بات کی ہے کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بین المذاہب ہم آنگی ہمارے درمیان ہمارے ملک میں بہت آسانی قائم ہو جائے گی لیکن بین المسالک ہم آنگی قائم کرنا یہ تھوڑا مشکل ہے اس لیے کہ احترام ہمارے اندر بلکل نہیں رہا ہم ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں حالانکہ قرآن مجید کا احادیث تجیبہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ جیسا آپ نے بات کی ہر مذہب جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو امن محبت اور پیار کا درس دیتا ہے انسانیت کا درس بھی ہر مذہب سے ملتا ہے امن کا درس بھی ہر مذہب سے ملتا ہے محبت کا درس بھی ہر مذہب ہی سے مل رہا ہے لیکن ہر مذہب کے اندر کچھ لوگ ہر مذہب کے اندر اور ہر مسلک کے اندر جو ہے فرقہ واریت جیسا کی طرح کا ذہن رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں ضرورت اس حمل کی ہے کہ ہم اپنی صفوں سے انہیں باہر نکالیں اور بین المذاہب ہم آنگی بین المسالق ہم آنگی کی کوششوں کے لیے جس طرح اسلامیک ریسرچ انسٹیوٹیوڈ آف سوشل سائنس جو ہے وہ سیمینارز منقض کر رہی ہے انہوں نے ہر سطح پر سیاسی سماجی مذہبی قائدین کو جمع کر کے پہلے ان کی تربیت ہمیں بھی بلایا گیا اور ہمیں سمجھایا گیا جو ہمارا ذہن پہلے کچھ اور تھا آج وہ نہیں ہیں آج ہم اس سطح پر نہیں کھڑے آج جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اختلافی بات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جو ہمارے درمیان متفقہ باتیں ہیں ان پر گفتگو کی جائے امن کی بات کی جائے محبت کی بات کی جائے تعلق قائم رکھنے کی بات کی جائے ہمارا معاشرہ کس طرح حسین بنے گا ہماری سوسائیٹی کس طرح اچھی ہوگی ہم کس طرح ایک دوسرے کے قریب ہوں گے ہمارے دلوں میں جو نفرتیں ہیں یہ کس طرح ختم ہوں گی ہمارے اندر جو ایک دوسرے کے لئے دشمن ہی پیدا ہو چکی ہے وہ کس طرح ختم ہوں گی بنیادی کچھ اصول ہیں وہ ہمیں اپنانے ہوں گے اچھے میں یہاں پہ مصطبہ آپ کو قطع کلامی کی معافی شہوں گا اصل میں بنیادی مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں متعلقہ جو ہے وہ بلکل ختم ہو گیا لوگ جو ہیں وہ یا تو مفتی صاحب کی بات پہ یا کاری صاحب کی بات پہ یا امام صاحب کی بات پہ وہ چلتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہوتا بنیادی طور پر کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا کیا نہیں کر رہے ہیں اسلامی رسرچ انسٹیوٹ جس طرح کام کر رہا ہے اگر بنیادی طور پر چیزوں کے حوالے سے رسرچ کر لی جائے کسی بھی مسئلے پہ کسی بھی ایشو پہ اگر رسرچ کر لی جائے وہ زیادہ بہتر ہوگی بنسبت اس کے کہ ہم کسی اختلاف میں پڑھنے کی بجائے کسی چیز پہ سنی ہوئی کسی مولوی صاحب کی تقریر پہ کسی مسجد کے ممبر سے کسی امام بارگاہ کے ممبر سے یا کسی ایسی جگہ سے کوئی ایسی تقریر یا ایسی متنازہ بات ہو جائے جس کے بعد وہاں مسجد سے نماز پڑھ کے نکلنے والے باہر نکل کے متشہدتانہ رویہ اپنا لیں تو اس کی بجائے اگر ہم ریسرچ کرنے اگر ہم کوشش کرنے قرآن کی سٹیڈی اس کو ضرور کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو باقی کتب کے حوالے سے کسی مسئلک کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی کنفیوین ہے تو آپ ان کے کتابیں تو پڑھیں نا پہلے پہلے متعلق کریں جب تک آپ پڑھتے نہیں ہیں یا متعلق نہیں کرتے اس وقت تک آپ کو مسائل کا پتہ ہی نہیں چند اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں میں ذاتی حصیت میں چونکہ میں خود بھی ریسرچ کرتا ہوں تو اس حوالے سے ایک چیز جو ہے جانتا ہوں کہ انہوں نے کتابوں کے نام سنے ہوں گے شاید ٹائٹل بھی نہ دیکھا ہو لیکن ان کتابوں کے حوالے دے رہے ہوتے حالانکہ ان کتابوں میں جو کچھ موجود ہے وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے تو یہ چیزیں اگر ہمارے معاشرے سے ختم ہو جاتی تو ہمارے معاشرے میں بہتری آگئے عامر عثمانی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بین المسالک و بین المزاہب ہمہنگی جو ہے معاشر تیستہ کام کے لیے بڑی لازمی ہے ہمارے معاشرے میں جہاں ہم سماجی ہمہنگی کے قیام کے لیے جو چیلنجز درپیش ہیں ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے دیکھیں تاریک میع صاحب سب سے بڑا چیلنج تو یہ جس پر آپ نے بھی گفتو گو کی کہ ہم ریسرچ کی طرف تو جانے ہی نہیں چاہتے وہ آپ جب بات کر رہے تھے تو مجھے ایک بڑا زبردست شیئر یاد آیا کہ غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تو کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا میرے بارے میں ایک بندہ بات کر رہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے مسئلک ہے کیا اصل میں اس کے دماغ میں جو یہاں سے یہاں سے اور آگے پیچھے سے جو کنفیوزنز بٹھائی گئی ہیں کہ یہ شیعہ لوگ تو یہ کرتے ہیں اور یہ تو پتہ نہیں پشاب ملاتے ہیں اس میں کوئی کیا ملاتا ہے کوئی یہ ملاتا ہے یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے میں نے خود ریسرچ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی میں اس طرف گیا ہی نہیں کہ یہ کیا حقیقت بھی ہے کہ یہ تھوک ملا کر ہمیں پانی پلاتے ہیں کہ ہمارا تھوک ملاوہ پانی یہ پلے داگی ہے یہ بھی ہماری طرف آجائے تو یہ ساری وہ مخلصات ہیں یا یہ وہ بکواسات اسے کہہ لیں کہ یہ مختلف مسالک اور مختلف مذاہب کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں بھری گئی ہیں تو اس کا یہ کب ختم ہوں گی تب ہی ختم ہوں گی آپ والی بات ہے کہ جب ہم ریسرچ کی طرف آئیں گے ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی ایشو اگر اٹھے نا تو سب سے پہلے اس پر اگر رائے آئے تو میری آئے اور یہ سوشل میڈیا نے بیڑا غرق کی ہے اس فرم کا اور میں میں اپنی اگر بات کروں کوئی بھی اس طرح کا ایشو اگر ہوتا ہے تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اب تو بہت حد تک سب سے پہلے آپ کی پوست آئے میری پوست آنی چاہیے کہ اس بارے میں میں کیا کہہ رہا ہوں حالانکہ وہ تب تک انفرمیشن بھی پوری طرح سے صحیح نہیں آئی بھی ہوتی مسئلہ کیا پیچھے تو یہ ایک تو سوشل میڈیا نے جہاں بہت سا اچھا ہمیں وہ دیا ہے اسی طرح ہمیں بہت سا نیگیٹیو بھی جو ہے نا وہاں سے یہ ماحول ملے تو سب سے پہلے تو ہمیں ریسرچ کی طرف آنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی چیز کے بارے میں اگر بات کر رہے ہیں اب یہاں پر ڈاکٹر بات کر رہا ہوتا ہے وہ جو ہے نا کسی مذہب پہ بات کر رہے ہیں مولوی صاحب بات کر رہے ہیں تو وہ طب پہ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی دوسرا بندہ انجینئر وہ بات کر رہے ہیں ہم اپنا کام نہیں کرنا چاہیے اپنا کام نہیں کر رہے ہیں ہم اصل میں ہر دوسرے کی کہ کام میں ٹانگ اڑانا چاہتے ہیں ہماری سوسائٹی میں یہ سوچ یا ایک کونسپٹ پرویل کر چکا ہے اور جس کو ہمیں بدلنا ہوگا کہ جس کا جو کام ہے اس کو وہی کرنا چاہیے یہی کسی نے کہا ہے نا کہ اس وقت کا جو سب سے مشکل کام ہے نا وہ یہی ہے کہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں ہم نے کہا آپ دوسرا بندہ کیا کہہ رہا ہے تو برخالص یہ ہی سب سے بڑے درپیش چیلنجز ہیں اس وقت میں ڈاکٹر فیصل مہدی شاہر یاری صاحب وہی مسئلہ کہ ہمارے معاشرے میں جو ہم آہنگی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اس کو بڑھانے کے لیے ہمارے معاشرے میں ایک ہم آہنگ یا سماجی طور پر جو ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے جو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں جو اس وقت مسائل درپیش ہیں جو اس وقت مشکلات ہیں یا کہتے ہیں نا مسائل کیا ہیں جن کو کیسے حل کیا جائیں یہ بہت بنیادی سوال ہے آج کے موضوع کا چونکہ سماجی ہم آہنگی جس طرح سے مذہبی ہم آہنگی کے لیے مذہبی مشترکات کو دیکھ کے اس پر اتحاد کیا جاتا ہے اسی طرح سے سماجی ہم آہنگی میں سماجی ہم آہنگی میں جو فطری مشترکات ہیں ایک انسان کے دوسری انسان کے ساتھ جیسے محبت ہے سچائی ہے وفاداری ہے اور اسی طرح سے غیرت ہے ہمیت ہے احترام انسانیت ہے یہ وہ ویلیوز ہیں یہ وہ فطری مشترکات ہیں جن پہ پورا عالم انسانیت متحد ہو سکتا ہے اور یہ ہر انسان کی ضرورت ہے مثلا میں بحیثیت انسان اپنی لیے کوئی چیز پسند کرتا ہوں کوئی قانون پسند کرتا ہوں تو بحیثیت انسان یہ میرے فطری تقاضی ہے تو یہی قانون یہی سوچ یہی اچھی چیزیں یہی فطری مشترکات دوسرے انسان کے لیے بھی ضروری ہے یہ اس بات پہ ہم مشترک مشترک کا طور پر جمع ہو سکتے ہیں یہاں پر چیلنجز کی یہاں تک بات ہے کہ پاکستان کے اندر الحمدللہ بہت سے ادارے اس حوالے سے کام کر رہے ہیں لیکن اسلامی رسیچ انسٹیوٹ اپ سوشل سائنسیز نے بنیادی طور پر اس کام کو نیچل سطح تک دایا مسجد کے عیمہ خطیب اور اس طرح کے جو سماجی لیڈرز ہیں ان تک اس کام کو پھیلایا ورنہ شروع میں متحدہ مجلس ملی اکجہتی کونسل اسلامی نظریاتی کونسل جیسے ادارے اس پر کام کر رہے تھے لیکن یہ اب نیچل سطح پر آ چکا ہے اور اس کے اثرات انشاءاللہ برپور طریقے سے آئیں گے یہاں پر ابھی بڑے بہت قوانین بنے ہیں پاکستان کے اندر خصوصاً مقدس شخصیات کی توہین کے حوالے سے پاکستان کے اندر قانون موجود ہے مذاہب کی توہین کو پر توہین رسالت کو پر توہین اصحاب توہین احل البیت توہین انبیاء ان سب پر قوانین بنے ہوئے ہیں نیا کوئی قانون بنائیں کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان قوانین پر عمل درامت نہیں ہو رہا ہے وہ کون سے محرکات ہے وہ کون سے اسباب ہے کیوں عمل درامت نہیں ہو رہا ہے ابھی چونکہ ایام محرم قریب ہے اس میں ہمارے ادارے کے طرف سے ایک اچھی کاوش ہے انشاءاللہ کہ تباہ مذہبی اجتماعات میں شرکت اور مذہبی پروگرامات میں شرکت مختلف مسالک کو مذہب کے سماجی لیڈران کے ساتھ اجتماعات میں شرکت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو خطبہ حضرات ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہوں گی اور پاکستان کو بقائے باہمی اور آمن محبت برقرار رکھنے کے لیے ان کو ایک ذابطہ دیں گے اس ذابطے پہ وہ اپنے خطبات اور اپنے تقاریر جاری رکھیں گے یہی چیلنجز ہیں کہ خطیب آزاد ہے مولوی آزاد ہے رائٹر آزاد ہے جو لکھنا چاہے وہ لکھ سکتا ہے جو بولنا چاہے وہ بول سکتا ہے قانون موجود ہونے کے باوجود اس پہ عمل دار امت نہیں بلکل بجا فرمایا آپ نے ایسے قوانین جو موجود ہیں ان پر اگر ایمپلیمنٹیشن کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا یا ایک کوئی ایسا جامع قانون بنا دیا جائے جس کے جس سے تمام مذاہب کے تمام مسالک کے جو عقائد ہیں وہ جو ہیں اس سے وہ نہ ہو تو زیادہ بہتر ہوگا سامین اکرام یہاں پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں پر لیں گے چھوٹا سا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہی سے کنٹینیو کریں گے کہ ہمارا بنیادی جو مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جا سکتا اس میں کیا کیا اقدامات کیا جا سکتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے موسیقی 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 اور اس حوالے سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس وقت پرگرام میں جو کہ اسلامی سرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسیز کتاب ان سے آپ کی خدمت بیش کیا جا رہا ہے اس میں شریک گفتگو ہیں آمیر عثمانی مذہبی سکولر ہیں ڈاکٹر فیصل مہدی شاریاری جو ہیں وہ ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ مفتی شہزاد رضا صاحب موجود ہے مفتی شہزاد جو ہمیں بین المذاہب اور بین المصالق ہمہنگی ہے اس کے فروغ کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں جس سے ہمارے یہ معاشرے میں یہ بہتر ہو سکی اس سائنٹی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان میں سے چند باتیں آپ میں گفتگو سے پہلے اس حوال سے پہلے جب آپ گفتگو کر رہے تھے جس میں چند باتیں آپ نے بیان کی بڑی وضاحت کے ساتھ لیکن ہمیں بنیادی طور پر اس حوالے سے چند اصولوں کو پنانا ہوگا چند قواعد و ضوابط بنانے ہوں گے اس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ بین المصالق بین المذاہب ہم آہنگی جو ہے وہ پیدا ہو سکے گی اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے سب سے پہلے تو ہمیں وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا ہوگا جتنا وسعت قلبی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کو کھلے دل سے آپ قبول کریں ہمارے معاشرے میں تو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے اگر وہ اپنے گفتگو کر رہے ہیں تو انہیں گفتگو کرنے کا حاصل ہے تو مذہب کی وجہ سے یا مسلک میں اختلاف ہونے کی وجہ سے یا زبان مختلف ہونے کی وجہ سے یا قوم یا قبیلہ مختلف ہونے کی وجہ سے ہم ان سے دشمنی یا ان کی لئے اپنے دل کے اندر نفرت نہ اس کی اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے نہ قرآن اجازت دیتا ہے نہ اللہ نہ اللہ کا رسول ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے محبت کا درس دیا گیا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایسے خطوط ہیں کئی ایسے معاہدیں ہیں جو آپ نے یہود و نصارہ سے کیے جو آپ کے ساتھ رہتے بھی تھے اور ضرورت کے وقت ان سے مدد بھی لی گئی اور ان کی مدد بھی کی گئی یہ تمام باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں غصت قلبی دیکھیں میں یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال ہمارے اسلاف سے پیش کرنے لگا ہوں مباعثے اور مقالمے کی جو بات کر رہے تھے عامیر عثمانی صاحب کہ یونس بن عبدالعلا جو ہے ایک شاگرد ہیں امام شافعی کے ان کا یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے زندگی کے اندر امام شافعی سے زیادہ ذہین اور عقل مند انسان نہیں دیکھا کہتا ہے کہ میرا مسئلے پر میں علاقی ان کا شاگرد ہوں ان سے مناظرہ ہو گیا اور وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچا اور بات بڑھ گئی عدسے لیکن کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم میں کسی جگہ سے گزر رہا تھا اور اچانا کہ مام شافعی تشریف لے آئے تو وہ میرے قریب آئے اور آ کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اس مناظرے کے بعد بھی ہمارے درمیان اخوت کا جو رشتہ ہے وہ قائم رہے بلکہ کہا کہ اس سے بہتر یہ نہیں کہ اگرچہ ہمارے درمیان کسی ایک مسئلے پر بھی اتفاق نہ ہو لیکن پھر بھی اخوت جو ہے وہ ہمارے درمیان قائم رہے بھائی چارگی کے فضاء جو ہے وہ ہمارے درمیان قائم رہے آپ کا نظریہ مختلف ہے تو اس سے عقیدہ مختلف ہے اس سے جو اخوت کا جو رشتہ ہے یہ تو اسلام نے قائم کیا ہے اس کے بعد وسط قلبی کے بعد بدگمانی جیسا کہ آپ بات کر رہے تھے آمیر عثمانی صاحب نے بھی اس پر بات کی کہ ہم کچھ سوچتے نہیں ہیں جس نے جو بات کر دی تو اس پر اپنے کمیٹس دینا اور اپنی پوسٹ ڈالنا اس کو اپنا اولین فریضہ سمجھتے ہیں نماز سے بڑا فرض سمجھتے ہیں اسے مطلبی لیے قرآن مجید نے بھی اس پر کہا نا یا ایوہ الذین آمنو جتنیو کثیر من الذن ڈاکٹر صاحب نے پہلے آیت تلاوت کی اس چیز سے تو ہمیں اسلام بھی رکھتا ہے کہ بدگمانی پیدا نہ کرو اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جس نے کوئی بات ہمارے درمیان اکثر جو مطلب انتشار ہے جو اختلاف ہے وہ بدگمانیوں پر بھی مبنی ہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے سوچا ہی نہیں کہ نظریہ کیا ہے اس کی سوچ کیا ہے اس کی سمجھ کیا ہے میرے بارے میں لوگ اپنا نظریہ قائم کر لیتے ہیں میرے بارے میں لوگ اپنی ایک نئی سوچ بنا کر اس پر ایک بہت بڑی امارت کھڑی کر دیتے ہیں کہ اس شخص کے نظریات یہ ہیں اس کا عقیدہ یہ ہے اس کا مسئلہ کی ہے اس کے اخلاق یہ ہیں اور جبکہ میرا ان چیزوں سے دور دور تب کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کے نائنٹی پرسنٹ جو اختلافات ہیں وہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہیں ہم دوسرے سے جب بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ مناظرہ اور مباہیزے کو چھوڑ کر جب مقالمہ ہوتا ہے اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے جب گفتو شنید ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں میرے ذہن میں ان کے بارے میں جو نظریات ہیں جو خیالات ہیں وہ تو بالکل ہم ان کو ایسا نہیں پاتا ہے ان کے تو نظریات بھی کچھ ہو رہے ہیں ان کے معاملات بھی کچھ ہو رہے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دو ایسی جماعتیں ہیں یا دو ایسے افراد جو ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی ان کے درمیان مقالمہ ہوتا ہے تو وہ مخالفت ان کی محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے صحیح میں چاہوں گا کہ عامل اسپانی صاحب وقت کی کمی بھی ہے اور ذرا مخصصا بتائیے گا کہ بین المظاہب جو بین المصالح ہمہانگی کے فروق کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں ہم اس کو کس طرح آگے بڑھا سکتے ہیں بطور ایک سباجی قائد آپ سماجی ہمہانگی کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں دیکھیں سر اس حوالے سے اہم بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم اقدامات کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اپنے معاشرے میں مقالمے کو فروق دینا ہے اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم مقالمے کو فروق دیں میں آپ کی سنوں آپ میری سنیں وہ جون علیہ نے کہا تھا نا کہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی بات نہیں سنی گئی ہم نہ بات کہتے ہیں نہ سنتے ہیں بلکہ ماردھاڑ پہ آ جاتے ہیں اور دوسرے کے بارے میں جو نظریہ اس پر بھی کسی نے کہا تھا کہ سب اپنے نظریہ پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں تو ہر بندہ اپنا نظریہ اپنا عقیدہ اپنا پاس رکھے دوسرے کا احترام کرے یہاں جو ہم بیٹھے نہ دیکھیں بین المسالق بین المذاہب ہم آہنگی یا اس پر بات کرنے کا ہرگز ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کوئی پانچپا مسلک کھڑا کرنے جا رہے ہیں یا ہم کوئی تیسرا مذہب کھڑا کرنے جا رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں آپ تمام لوگ اپنے نظریات پر رہیں اپنے مذاہب پر اپنے عقائد پر رہیں ہم اپنے نظریات اپنے عقائد پر رہیں لیکن ہم ایک دوسرے سے اگر بات کریں ایک دوسرے کے عقائد کے بارے میں اگر بات کریں ہاں ایک چیز میں شروع سے اب تک کے تمام پروگراموں میں ایک بات ضرور کرتا آ رہا ہوں کہ دیکھیں مقدس شخصیات کو نہ چھیڑیں میں آپ کی مقدس شخصیات میں سے کسی کو نہیں چھیڑوں گا آپ یہاں نہیں چھیڑیں گے اگر اس طرف آپ آئیں گے یہ والی حد آپ کروس کریں گے یہ لائن اس سے آپ آگے جائیں کہ تو پھر یہاں پر مسائل کھڑا ہونے شروع جائیں گے کیونکہ میری مقدس شخصیات میرے لئے مقدس ہیں ان کا میں اعترام کرتا ہوں میرے دل میں ان کے لئے ایک عقیدت ہے اور آپ کی آپ کے لئے اگر یہ لائن کوئی کروس کرتا ہے یہاں پہ یاد آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کا مقوم کچھ جو ہے کہ اپنے والدین کو گالی مت دو کہا کہ بات کون ہوں گا بدبخت جو اپنے والدین کو گالی دے گا فرمایا کہ جو آپ کسی کے والدین کو گالی دیتے ہیں بنیادی طور پر وہ آپ کو ہی واپس آتی ہے اپنے والدین کے لئے ہی آتی ہے تو بنیادی طور پر یہی ہونا چاہیے کہ جو تمام مقدس شخصیات ہیں وہ انبیاء اکرام ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے پھر اس کے بعد صحابہ اکرام ہیں اہل بیعت ہیں اور جو اولیاء اکرام ہیں ان کو مقدس ہیں تو مقدس ہیں پھر ان کا احترام کیا جانا چاہیے اور تھر مسئلک میں ہونا چاہیے تاکہ یہ confusion ہی create نہ ہو میں چاہوں گا ڈاکٹر فیصل بیدی آپ شہریاری صاحب کیا کہیں گے کیا اقدامات کیا جا سکتے ہیں ہمہاگی کے لئے اور بینگل ایک سماجی لیڈر یا سماجی قائد یا مذہبی لیڈر کی حضیح سے آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں میں چونکہ بحثت مسلمان صرف تین باتیں کروں گا اسلام کا مکمل خلاصہ اور مکمل جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ تین حصوں پر مشتمل ہے اسلام میں کچھ عقائد ہیں کچھ نظریات ہیں اور اسلام میں کچھ عامال و افحال ہیں جس میں عبادتیں ہیں نمازیں ہیں غوزیں ہیں حجیں اور تیسرا اسلام کا جو تیسرا حصہ ہے وہ اخلاقیات کہلاتا ہے یہ جو تیسرا حصہ ہے وہ عقیدہ اور عمل کے اشتراک سے وجود میں آتا ہے صحیح عقیدہ اور عمل کا جو نتیجہ ہے ریزلٹ ہے اسے اخلاقیات کہا جاتا ہے صحیح اور دنیا چونکہ معاشرے کے اندر یہی چیز دیکھا جاتا ہے یہی چیز ان کو محسوس ہوتا ہے کہ انسان کا اخلاق کیا ہے وہ میرے نمازوں کو میرے روزوں کو میرے خیرات کو نہیں دیکھتے ہیں وہ میرے رویے کو دیکھتے ہیں میرے مزاج کو دیکھتے ہیں میرے ہمسائے کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان تعلقات کو دیکھتے ہیں میں کہوں گا کہ یہ ماہنگی ترحقیقت اس کوشش کا نام ہے کہ انسانیت کی مفاد کے لیے اپنے خیالات پر سمجھوتا کر کے دوسروں کو عزت و احترام دے دوسروں کو قبول کریں برداشت کی صلاحیت پیدا کریں یہ ایک بہترین سماجی لیڈر کا کام ہو سکتا ہے اور یہی طریقہ ہے کہ سماجی قائدین چونکہ ان کا ایک معاشرے کے اندر اثر و سوخ ان کی بات کو سنا جاتا ہے تو اگر اس طرح دین کی تفہیم ہو دین کی تشریح ہو کہ لوگوں کو اس سے عمل کی طرف لے کر جائیں جس کے اثرات معاشرے کے اندر دیر پا رہتے ہیں میں چاہوں گا مفتی شہداد رضا صاحب آپ کیا کہیں گے فروغ کے لیے کیا اقدامات کیا جا سکتے ہیں مہنگی کے اور اس کے ساتھ ساتھ بھی انگر لیڈر آپ کیا ذمہ داریاں اپنی سمجھتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں مسلمانوں کے مابین محبت رسول اور محبت آل رسول احترام صحابہ احترام ازواج متحرات یا اولیاء اکرام یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں بنیاد بنا کر ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب کر سکتے ہیں یہ وقت کی ضرورت بھی ہے یہ جس پر آمیر عثمانی صاحب نے بھی بات کیے کہ یہ حد ہے ہماری کہ ان کے اوپر کسی بھی طریقے سے انگلی نہ اٹھائی جائے ان کی شان میں گستاخیاں نہ کی جائیں بین المصالق اور بین المذاہب ہم اہنگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ قرآن مجید نے بھی کیا ہے سورہ کافروں میں کہا میں چاہوں گا کہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو شزار عزت صاحب بہت مقصد تھا کیا مسئل دیں گے قوم کو کیا مسئل دیں گے آپ اس وقت ہمارے سامین کو دیکھیں بین المصالق اور بین المذاہب ہم آنگی چونکہ ہمارا یہ موضوع ہے تو یہ وقت کی بہت ضرورت ہے اگر آج ہم نے اس پر کنٹرول نہیں کیا تو ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس کا بہت بڑا نقصان دیں گے اب آپ کیا پیغام دیں گے سامین کو سر پیغام میرا وہی ہے جو اسلامیک ریسرچ کا پیغام ہے کہ آؤ اختلاف رائے پر اتفاق رائے کرنے بے شہر آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر فیصل مہدی شہریاری صاحب احترام انسانیت اور دوسروں کو قبول کر کے وسط قلبی کے ساتھ دوسروں کے اختلافات کو قبول کریں اسی سے امن بقائے باہمی بہت شکریہ آمر عثمانی صاحب ڈاکٹر فیصل مہدی شہریاری صاحب مفتی شہزاد رضا صاحب آپ نے پرگرام میں شرکت کی سامین اکرام بنیادی طور پر ہم جو اس سارے پرگرام میں جو ہم نے گفتگو کی اس کا اصل جو لبے لباب یہی ہے کہ آپ دوسروں کے جو مذہب ہے یا دوسروں کا مسئلہ کیا اس پر آپ اگر کمپرومائز کرتے ہیں اپنی ذات کے ساتھ ان کے ساتھ اختلاف ضرور کریں لیکن اختلاف احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں تاکہ ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بن سکے ہمارے معاشرے سے انتہا پسندی ختم ہو سکے ہمارے معاشرے سے اختلافات ختم ہو سکے ہمارے مسائل ختم ہو سکے مشکلات ختم ہو سکے اپنی میزبان میاں تارک کو پرگرام سے acesat دیجئے اللہ نگبان پاکستان زندہ بارد